لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیروزگاری کی شرح کس طریقے سے پورے ملک کے ساتھ ساتھ مختلف ریاستوں کے اندر بڑھ رہی ہے یہ ایک اہم ترین ریپورٹ ہم ہر مہینے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب آج ہم بیروزگاری کی بات کرتے ہیں انیمپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سی ایم آئی کی ایک اور ریپورٹ سامنے آئی ہے اور سی ایم آئی کی ریپورٹ کے اندر جہاں ملک بر کے اندر بیروزگاری کی شرح میں تھوڑی سی کمی ضرور دیکھنے کو ملی ہے وہیں پر جمع کشمیر کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت تازہ ترین ریپورٹ جو جاری کر دی گئی ہے وہ اس بات کی غماز ہے کہ لگاتار ہم ٹاپ پائف کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں کرنٹ سچویشن جو اس وقت بیروزگاری کیا اس کی وجہ سے بیروزگار نوجوان جمع کشمیر کے جو ہے وہ اس پر آپ کے شکار ہو گئے ہیں ذہنی کوپتو نے اٹھانی پڑ رہی ہے اور اب جو اکتیس جنوری دو ہزار بائیس تک کا ریکارڈ سامنے آیا ہے اس کے اندر دو ترہ کی جنب پورے انڈیا کے اندر اس وقت چھے اشاریا چھے فیصدی بیروزگاری کی شرح ہے یہ سال دو ہزار بائیس جنوری کا مہینہ ہے اور یاد رکھیے گا دسمبر دو ہزار اکیس میں یہ شرح سات اشاریا نو ایک بیصدی تھی اور دسمبر دو ہزار اکیس کے مقابلے میں جنوری آتے آتے بیروزگاری کی شرح میں تھوڑی سی بہتری ضرور دیکھنے کو ملی ہے نیشنل ہکاپ پر دیٹ واس سیون پوائن نائن ون نیشنل ہکاپ پر اب جنوری دو ہزار بائیس کے اختتام پر جو رپورٹ سی ایم آئی کی سامنے آئی ہے دیٹ اس سکس پوائن پائیس سیون یعنی چھے اشاریا چھے فیصدی اس کو آپ مانیے اب اس میں رونل اور اربن دو الگ الگ سے ہے رونل کے اندر ہمارے پاس پانچ اشاریا نو فیصدی کی شرح ریکارڈ کی گئی ہے اور اربن کے اندر یہی شرح جو ہے ملک بر کے اندر that is 8.0 اور جب آپ اس کو دسمبر کے ساتھ ملائیں گے تو اربن کے اندر ہمارے پاس دسمبر کے اندر تھے نو اشاریا تین سفر تو آج اربن کے اندر ہے ہمارے پاس آٹ اشاریا سفر تو تھوڑی سی بہتری یہاں پر ہے اور رونل کے اندر جو دسمبر کے اندر ہمارے پاس تھا that was 7.28 اور آج جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پانچ پوائنٹ نو تو تھوڑی سی بہتری یہاں پر بھی ہے تو کل ملاکت 6.6 آج ریکارڈ کی گئی ہے جنوری کی بروزگاری شرعہ ملک کے اندر اب ذرا جمبو کشمیر اور ان ریاضوں کی بات کرتے ہیں جہاں پر دبل ڈیجٹ کے اندر اس وقت بروزگاری ہے میرے پاس جو اعداد شمال ہے جی اس کے مطابق حریانہ 34.1% لگاتا ہے ان در ٹاپ آف دل لسٹ پر ہے جی جس پر منورل آرکھٹر جو چیف انسٹر ہے انہوں نے سی ایم آئی پر ہی کہا تھا کہ جناب کیس کرو یہ فج رپورٹ آتی ہے جبکہ ملک بر کے اندر دیگر گزرائے آلہ اس پر خاموش ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اس پر کوئی بحیس نہیں ہوتی ہے اس کے بعد بیہار 16.0% پر ہے راجستان 27 اور بیہار تیسرے نمبر پر اور چوتھے نمبر پر جمہو کشمیر ہے جہاں پر شرعہ بروزگاری آپ کی ماہ جنوری کی رہی ہے 15.0% یعنی 15% رہی ہے لیکن یہاں پر تھوڑی سی بہتری آپ کو ضرور دکھے گی جب آپ جنوری کے مہینے کو دیکھیں گے جمہو کشمیر کے زاویے سے اس کے مقابلے اپنے دسمبر کو دیکھیں گے تو جنوری میں آپ کو چند پوائنٹوں کا فرق ضرور آئے گا اور امید یہی ہے کہ تھوڑی سی بہتری ضرور لیکن پھر بھی چھوٹی سی ریاست یونین ٹیلیٹری ہے اور یہاں پر 15% آبادی جو ہے آپ کی 15% جو ہے اس وقت نوجوان جو ہے وہ بے روزگار پائے گئے ہیں ماہ جنوری کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس طریقے سے اگر آپ سنگل ڈیجٹ میں دیکھیں گے تو سنگل ڈیجٹ میں آپ کو 36 گرڈیسی ریاست ہے جہاں پر 3.0 ہی آپ کو دیکھے گی گجرات میں یہی شرعہ جو رہی ہے وہ 1.2 فیصدی رہی ہے اور اسی طریقے سے کیورل کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو 5.0 فیصدی ہے پونڈیچری جس کا مقابلہ کیا جارہا ہے کہ جمہور کشمیر اور پونڈیچری کا وزن ایک ساتھ بنے تو 7.8 فیصدی وہاں پر ہے تریپورا کے اندر تو میں نے آپ کو بتائی دیا اتر پردیش اتنی بڑی بھی آصد لیکن 3.0 ہی وہاں جنوری کے اندر ریکارڈ کی گئی ہے سی ایم آئی کی رپورٹ کے مطلب تو فیلحال شریعہ بروزگاری لگاتر روز پر ہے جمہور کشمیر کے زاویہ سے ملکی سطح پر تھوڑی سی بہتری ہے لیکن سب کی نظریں آج کے دن پر ہوں گی کہ اس حساس اور اہم ترین معاملے پر مرکزی وزارتی خزانہ اور مرکزی وزیری خزانہ کس طریقے سے قابل کریں گی یہ ایک بڑا سوال ان کے سامنے بھی رہے گا جی آصد آپ صرف 20-25 دنوں کا فرق دیکھیں گے جہاں پر پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا یعنی جو نومبر دسمبر میں کیا سیچوئیشن رہی تھی جنوری میں جو آداد و شبار آپ کے سامنے رکھے سی یعنی کی ریپورٹ میں خلاصہ ہوا تھا اس میں یہ پتا چلا تھا کہ بیہار اور جھارکھن کے ساتھ اس پیریس میں ہم پانچویں مقام پر آتے ہیں جہاں پر ویروزگاری کی شرح یا پھر مہنگائی کی جب بات آئی تھی تو ہم بیہار اور جھارکھن کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھتے تھے تو ٹاپ 5,6 سے 7 میں ہم آتے تھے لیکن آج کے وقت میں ویروزگاری کی شرح صرف 20-22 دنوں کے اندر 15 فیصد اگر آبادی کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو مبسری یا جو ایکانومی کے سٹرکچر کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں اس پر پکڑ کافی مضبوط رکھتے ہیں وہی مانتے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے یہ 15 فیصد بہت اوپر ہے جس پر بہت زیادہ اقدامات آج کے وقت میں بھی اٹھانے کی ضرورت ہے